بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین انشاء دباری تعالی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآنِ کریم کو ٹھہر ٹھہر کی پڑھئی ہے اللہ کا یہ حکم اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ اکرام کا طریقہ اکار یہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو انتہائی سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ پڑھنا صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے یہ پڑھنا تدبر کے لیے ہے غور و فکر کے لیے ہے سوچنے سمجھنے کے لیے ہے اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ہے تو لہذا یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے رمضان کے اس مبارک مہینے میں اور رمضان کی ان آخری دس راتوں میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں آپ ترابی میں بھی آپ نے اطلاعات سنی اور آپ اس میں شریک رہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو لہذا پھر یہی سوچا گیا اور الحمدللہ ہمارے ساتھ وزارت مذہبی امور پوری طرح متعاون ہے اور وہ تمام حضرات تعاون کر رہے ہیں جیسے کہ پہلے بھی ہوتا رہا اس سال بھی الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ وزارت مذہبی امور نے پورے پاکستان سے منتخب قرآن کو دعوت دی اور ان کو سیلٹ کرنے کے بعد ہمیں ان کے نام دیئے اور اسی طرح ہم نے راولپنڈی اسلام آباد کے قرآن کرام کو دعوت دی تو الحمدللہ پورے اس وطن کے وطن عزیز کے جو اتنے بھی قرآن کرام ہیں ان کا منتخب قرآن کرام یہاں پر تلاوت کریں گے اور آپ ان راتوں میں ان کی قرآن سے مستفید بھی ہوں گے اور پھر اصل جو لطف ہے وہ قرآن کریم کا اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو سکون سے اتمنان سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے جلدی جلدی پڑھنے سے وہ نہ لطفہ آتا ہے نہ وہ صحیح معنی میں قرآن کا حق ادا ہوگا ہے تو قرآن کریم کا حق اسی وقت ادا ہوگا کہ جب ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے جیسے اس کا حق ہے اور میرے بھائیوں اسی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عجر بھی ملتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ علف لام میم یہ تین حرف نہیں ہیں اس کے تین عجر نہیں ہیں بلکہ علف حرف ولام حرف کہ اس میں سے علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم حرف ہے اور ہر حرف پہ دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں تو اگر آپ علف لام میم جب پڑھتے ہیں تو آپ کو تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں تو اسی طرح جو پڑھنے والے ہیں اور اسی طرح وہ سننے والے ہیں اور اسی طرح وہ غور و فکر کرنے والے ہیں تو ان کی یہ نیکیوں کی اضافہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے کہیں پہ کم ہی نہیں ہوتی ہے تو آج ہمارے یہ بھائی جو اعتقاف میں شامل ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی یہی تہیہ کیا ہے کہ وہ اپنی راتیں اللہ کے لیے مخصوص کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کے لیے مخصوص کر دیں گے اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیں گے ذکرِ الٰہی میں ان کی زبانیں تر رہیں گی دن ان کے روزے میں ہوں گے تو راتیں ان کی قرآن کے ساتھ ہوں گی تو کیا ہی ان کے لیے کتنا ہنچا مقام ہوگا جبکہ روزہ بھی ان کے لیے سفارش کرے گا قرآن بھی ان کے لیے سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ پھر ان دونوں کی سفارش ہمارے حق میں قبول کر کے ہمیں کیا کچھ نہیں دیں گے اور اس کا عجر جس کی کوئی حد نہیں ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ وہ کتنا عجر ملے گا تو یہی کہہ دیا کہ اس کا عجر تو اللہ خود دیں گے جو ہم روزے رکھتے ہیں جو ہم یہاں قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تب ہی وہ قرآن کریم ہمارے لیے پھر وہ شفاعت کا باعث بن جائے گا وہ اللہ کے ہاں حضور کہے گا کہ اے اللہ میں نے رات کو اس کو سونے نہیں دیا تھا یہ قرآن سنتا رہا قرآن پڑھتا رہا دن میں روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو کھانا پینے سے محروم رکھا یہ پیاس اور بھوک کے ساتھ روزہ رکھتا رہا تو اس کے لیے بھی دونوں کی یہ سفارش ہمیں مل جائے اس سے بڑھ کر خوش قسمت ہی کیا ہوتی ہے اور دوسری بات یہی ہے کہ یہ جو دس راتیں ہیں اور ان دس راتوں میں یہ پانچ تاک راتیں ہیں تو انہی میں سے ایک لیلت القدر ہے اور لیلت القدر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے کہ خیر من الف شہر ایک ہزار مہینوں سے بڑھ کر زیادہ بہتر یہ فرمایا ہے اس کے برابر نہیں کہا تو یہ تیراسی سال اور چار مہینے یہ جو ہمیں اس سے بڑھ کر عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے تو یہ کب ملے گا کیسے ملے گا وہ اسی وقت ملے گا کہ ہم اسے لیلت القدر کو پا لیں وہ اس اور وہ اسی عبادت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے آپ کی یہ رات جاگنے کی وجہ سے ہوتا ہے اسی شب بیداری کے باعث ہوگا کہ آپ اپنی رات ساری رات اللہ کے لیے کرتے ہیں آرام کر سکتے ہیں منع نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ جب تلاوت کرتے ہیں خود بھی تلاوت کرتے ہیں سنتے بھی ہیں ان قرآہ کرام کی تلاوت بھی سنتے ہیں تو یقیناً اللہ کے ہاں آپ کا نام کہاں سے کہاں لکھ دیا جاتا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی جو اتنی مشقت کے بعد یہاں پر آئے ہیں اور اس مسجد میں اعتقاف میں بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے جو مسلمان بھائی یہاں پر اسی تلاوت کے لیے آئے ہیں قیام اللہ لیل کے لیے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ آنا اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور یہ آنا ان کا قبول فرمائے اور ان کی جو جتنی بھی محنت ہے مشقت ہے اس کو عجر میں بدل دے ثواب میں بدل دے تو میرے بھائیوں اصل چیز یہی ہے کہ آپ اس اعتقاف میں جب یہ عبادت کے طور پر بیٹھیں گے اللہ کے لیے بیٹھیں گے تو پھر خود بتائیے کہ آپ کا نام کہاں سے کہاں لکھ دیا جائے گا تو یہی ایک آپ سے درخواست بھی ہے یہی ہم سب اللہ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے ہم جو یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں کسی اور کی کوئی ہمیں خواہش نہیں ہے کہ اس سے اور لوگ دیکھیں گے یا خوش ہوں گے نہیں یہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے تو جتنا بھی اخلاص ہوگا جتنا بھی اس میں خالص اللہ کے لیے ہوگا اتنا ہی اللہ کیاں اس کے قیمت بڑھتی چلی جائے گی جتنے وہ ایمان اور یقین کے ساتھ ہوگا اتنا ہی اس کا مقام بڑھتا چلا جائے گا تو کوشش یہی کیجئے کہ آپ کے اس عمل میں وہ اخلاص چامل ہو وہ خلوص چامل ہو وہ ایمان اور یقین پوری طرح موجود ہو تو پھر دیکھئے کہ آپ کی یہ عبادتیں اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام پاتے ہیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کی ان جو بقیہ راتیں ہیں یہ جو راتیں باقی رہ گئی ہیں ان میں ہم کچھ نہ کچھ حاصل کرنے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ پا لیں کچھ نہ کچھ اپنے نام لکھوا لیں اس لیے کہ آئندہ سال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آئندہ سال کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ اس میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس لیے کہ کتنے ہی وہ ہمارے بھائی کتنے ہی ہمارے عزیز و آقارب جو گدشتہ سال ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں گارنٹی ہے کہ ہم آئندہ سال ہوں گے تو یہی ہے کہ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ وہ کامیابی حاصل کریں تو یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہی میں پا لوں یہی وہ وقت ہے جو میں کچھ حاصل کر لوں آئندہ سال کا کچھ پتہ نہیں کہ ہمیں یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ پھر میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اسلام آباد کی انتظامیاں ہیں سیڈی اے کی انتظامیاں ہیں وزارت مذہبی امور ہیں اور جتنی بھی متعلقہ ادارے ہیں ایجنسیاں ہیں ان سب کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اس موقع پر اپنی بھرپور تعاون کا یقین دلایا اس کی جزا اللہ ہی ان کو دے گا اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی دعاوں میں جہاں اپنے آپ کو یاد رکھتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو یاد رکھتے ہیں وہاں اپنے اس پیارے وطن کو بھی یاد رکھیں اس کی ترقی کے لیے اس کی عظمت کے لیے اس کی شان و شوقت کے لیے اس کی فتح و نسرت کے لیے ہم بھی دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين